ادیشہ دھنیا بہت مدہ لوگا دا کونٹشو پرنام ہے اریماتا سجنو آپ سب کے شریع جرنوں میں اصد کی عارف میرا پرنام مسکر کل کر لیے گا آپ سب کے شریع جرنوں پر اپنی مستقرہ کے بہو بار پرنام بہو بار پرنام بہو بار پرنام بھارت کا ستم تطاقیف سے ہے آج اس شب افسر پر افسر پر افسر کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں شب کاملائی منگل کاملے لکھ لکھ بدھائیاں آج کے اس شب دیوست پر بھارت تو ستانتر ہو گیا کہ ہم بھی ستانتر ہو گئے آج اس پرشن پر تھوڑا گھر جا کے منتر کرنا بھارت کا ستانتر دیوست ہے کہ ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی ستانتر ہوئے یا اسی طرح سے بندروں میں بندے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے آپ سب یہاں پردھار میک ادھا آتمی کی وقتی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں دیچسچہ صرف ادھا آتمی کی کرنی ہے کیا پردھان منتری ستانتر ہیں مکت ہو گئے کیا راشتپتی ستانتر ہیں مکت ہو گئے کیا ہم پرچا ہم سب ستانتر ہیں کیا ہم بندلوں سے مکت ہو گئے بھارت غلام تھا اب نہیں ہے بھارت ستانتر ہو گیا لیکن ہم تو ابھی تک بھی غلام ہیں کوئی شراب کا داس کوئی جوروں کا گلام اب کہتے ہونا اب مکتی جوروں کا گلام مانو و ستانتر ہیں کوئی اپنی کمزوریوں کا گلام ہے کوئی سوارت کا گلام ہے کوئی پیسے کا گلام ہے کوئی کرسک گلام ہے کوئی پرشنسہ یاشمان کا گلام ہے بھارت نے تو اپنی غلامی ختم کر لی لیکن ہماری غلامی ہماری داستہ جنگ کیوں منی ہوئی ہے کامنا کے داس ہماری عمق کامنا پوری نہیں ہوئی مانو ہمیں اس سنسار میں کچھ ہی نہیں ملا جو ملا ہے اس کی تو یاد ہی نہیں ایک کامنا اپور مانو اسی کو لے کے ہم عجیب انداز بنے رہتے ہیں تو مکت نہیں ہو کمزوریوں کے اداس ویصلوں کے اداس گروہ جی میرے سے سگریٹ بیڑی نہیں چھوٹتی مانو کہتا تھا تو ان کو یہی کہتا تھا میرے بند ہو اس جیل سے تو عوضی کی انسار مکت ہو جاؤ گی باہر نکلتے ہی سنسار روپی مہان جیل میں پرویش کرو گے مکتی تو تب ملے گی جب بھاو بندھن ٹوٹیں گے مکتی تو تب ملے گی جب بھاو بندھن ٹوٹیں گے یہ سنسار کے بندھن جو جہاں جہاں ہم بندے ہوئے ہیں ان بندھنوں سے بیٹا مکت ہو گے تو مکتی ملے گی یہ کیسے ٹوٹیں گے میری ماتھوں سچنوں ادھیاتم یہی سکھاتا ہے اور ادھیاتم کے ادھریت اور کوئی ویدیا یہ سکھا نہیں سکتی ابھی تو بھارت سو دنزر تو ہوا لیکن ابھی بھی سیما میں تو بندہ ہوا ہے جب یہ سیما کو لانگ جائے گا تو واسط میں بھارت ستندر ہوگا اس کے اندر کشمتہ ہے یہ ایسا کر سکتا ہے ایسا کر کے سنسار کو دکھا سکتا ہے کیوں most of us are spiritual سنسار کا کوئی ایسا دیش نہیں ہے جو اتنا ادھیاتمک ہوگا اتنا دھاربک ہوگا جتنے ہیں آپ مانو آپ کے اندر ادھیاتم کا بل ہے جس سے آپ سنسار روپی جنجیریں توڑ کے تو مقت ہو سکتے ہو بھارت کے ساتھ بھارتی رہ کے آپ مقت ہوگو تو شاید پورا لوپ سے مقتی نہ مل پائے سنسار سے مقتی دیش پریم یونیورسل لب سارو بھاومک لب ادھیاتم کی شکشہ بین سادنا بین پرنیشور کرتا یہ اپلپت ہی اپلپت نہیں ہو پائے گا ادھیاتمی پرشارت کو سادنا کہا جاتا ہے انڈسٹریسٹ بن کے یہ اپلپت نہیں ہو پائے گی کسی بڑے انسٹیچوٹ کے ڈریکٹر بن کے پردھان منتری بن کے راشت پتی بن کے بہت بڑے ڈاکٹر بن کے یہ اپلپت نہیں ہو پائے گی وہ لائنیں الگ ہیں مقتیں چاہتے ہو تو آپ کو سادنا کرنی پڑے گی اور سادنا کس لیے تاکہ آپ پرماتما کی کرپا کے پاتھ بن سکو جب ہم مقت ہوں گئے سب اسکتیاں سب طرح کے بندھن ہمارے پاؤں میں جو بیلیاں پڑی ہوئی ہیں ہمارے ہاتھوں میں جو اویقت نہ دکھائی دینے والی ہتکلیاں لگی ہوئی ہیں جب تک بہت ٹوٹتی نہیں ہے جب تک بہت چھوٹتی نہیں ہے دینیا سچنوں ہم مقت نہیں ہو گئے ہاں ہمارا بھارت ستنطر ہو گیا ہے ہم نہیں اسی ساتھنا کے اندر ساتھنا چرچہ چلے گئے ہیں ایک انگ کی اس ساتھنا کا ایک انگ چرچہ کا وشح ہے امانداری اور محنت کی کمائی آپ سوچو کہ اس کے بینہ آپ مقت ہو جاؤ گے صرف رام رام جب لاکھوں کی سنکھیا میں تبھی میری دچ بدھی میری مات کہتی ہے کہ یہ سمبھو نہیں ہے رام رام تو جب ہو لیکن جیون دورا چاری ہو انہ چاری جیون ہو صدا چاری جیون نہ ہو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کبھی بندھن توڑ پاؤ گے کم سے کم اس جنر میں تو نہیں اگلے کا پرباط مجانے پچھلے درستانت میں آپ جی نے دیکھا حق کی کمائی میں کتنی برکت ہوا کرتی ہے محنت کی کمائی حق کی کمائی پویتر کمائی ایمانداری کی کمائی میں درد محسوس ہوتا ہے خون بسی ناجو ہوا ہے اس کمائی کی قیمت محسوس ہوتی ہے زندگی میں کتنی آپ نے محنت کی ہے تب جا کے یہ بنے ہو پتر آپ کی کمائی کو اجار تو آپ کو پیرا ہوگی کی نہیں ہوگی میرا نلائک کیا چاہتے کی میں کس پرکار سے خون پسیر نہ بہا کے تو یہ پیسہ اکٹھا کیا میں تو سوا نہیں لے جاؤں گا انہی کے لئے چھوڑا ہے لیکن نلائک نکلے ہے اس لئے جس ڈی دیویو سجن اب چلے سب کچھ دیکھا ہے آج اس انتین بات کے ساتھ اس پرسنگ کو سمات کریں گے ایک راجہ کا پتر گرکل میں پڑھنے کے لئے گیا ہے پچھلے وقتوں میں لوگ ویدیش کم بھیجتے تھے گرکل میں بھیجتے تھے تاکہ سب پرکار کی ویدیائیں رہے بچہ سیکھ سکیں گرکل ارثات وہاں پہلی ککشہ میں دوسری میں بھی جانا ہوتا ہے دوسری سے دس میں تک بھی پہنچ نہ ہوتا ہے لیکن ساتھ مورال سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے پرا ویدیا بھی پڑھائی جاتی ہے اصل ویدیا بھی پڑھائی جاتی ہے جس کے بھی ساری کی ساری ویدیائیں ادھوش وہاں گیا ہوا ہے چھوٹی آئیہ سے بڑا ہو گیا ہے وہاں جا کے گرو گھر کی سیوا بھی کرنی پڑتی ہے وہاں جا کے خون کے لیے یق کے لیے جنگل سے لکڑیاں بھی لانے پڑتی ہے اسے یہ بود نہیں ہے کہ میں راجہ کا فتر ہوں اتنا بڑا ہوں اس لیے مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے نہ بہت بریم سے کرتا ہے اسے بود ہے گرو مہراج کی آگیاں کا پالن کرنا یہ سادنہ ہے اس وقت اتنا ہی پتہ ہے اور اتنا پتہ ہونا اس کے لئے پریابت ہے گو شای گو پر صاف کرنا پڑتا ہے گو گو کو چار ڈالنا پڑتا ہے دونے کا کام ہے تو دونہ پڑتا ہے اتیاد اتیاد بڑا ہو گیا ہے بڑا ہی ختم ہو گئی ہے گھر لا اٹھا یا ہے پرمیشو کی ایسی کرنی دیکھ گھر لا اٹھتے ہی اسے راج سنبھال نا پڑا راج کمار بن گیا یو راج بن گیا اپنے پتہ راجہ کا اتر ادھکاری بن گیا ہے کہاں بے جی بن کہاں یہ جی بن داس داسیا ساری کی ساری سینہ راج کوش راج گھرانے کا کھانا اتیادی اتیادی سب انتظار کرتے ہیں کب ان کے مکھ سے کچھ لکھ لے اور ہم ان کی سیوہ کریں ایک سیوہ کرنے والا دیبتی اس وقت بندہ بندیاں ہر کوئی سیوہ کرنے کے لئے تیار کھڑے ہیں اس اس کی سمجھ داری اس نے اپنے گروہ کے دن بھولے نہیں اتیو اپنے پیٹ پالنے کے لئے جیسے وہاں محنت کرتا تھا ویسے ہی یہاں بھی محنت کرتا ہے راج کے کام کا اسے جتنا سمجھ ملتا ہے ٹوکریاں بناتا ہے پچھلے میں آپ نے دیکھا تھا ایک مسلمان بادشاہ قرآن شریف لکھتا تھا بیجتا تھا جو پیسے ملتے تھے تو اسے اپنا پیٹ بھرتا تھا آج یہ راجہ جو کمائی ہوتی ہے اسے اپنا پیٹ بھرتا ہے راج کوش ارثات پبلک کی منی کو استعمال نہیں کرتا اپنا پیٹ بھرنے کے لئے چھوٹی بات نہیں یہ چھوٹی بات نہیں بہت بلی بات ہے پاسی گاؤں ہیں گر مہراج بھولے ہو گئے ان پر بہت غریبی ہے چھوٹا سا کھیت ہے کھیت کر تو اپنا پیٹ پالتا ہے پورا پریبار کا پچھ دو برش برش نہیں ہوئی اور کچھ کام کرنے یوگ نہیں ہے اور کچھ کام کرنے کے لئے ہے بھی نہیں مانو شاید گروکل بند ہو گیا ہو اور پھر گروکل سے کمائی کیا ہے آج کے آشموں کی طرح تو گروکل نہیں ہوگر تھی بچارے انہوں تو غربت کے دن ہی دیکھ ہے غربت دیکھی ہے غریبی ہی دیکھی ہے سوچ میرا ایک شش راجہ بن گیا ہے اپنے راجہ شش کے پاس چلتا ہوں میری ضرور کچھ نہ کچھ مدد کرے گا بزرگ گروہ پیتل چل پڑے جس وقت محل پہ پہنچے راجہ دربار کے پاس پہنچے دیکھا راجہ شش ٹوکریاں بنا رہا ہے بہت پسند ہو سوچ نہ ملی بھاگتا بھاگتا دور پر گیا جا کے گروہ جی کو ساش ٹانگ دنڈرد پرنام کیا لٹکے ان کے اشید واد لے کے انہیں اپنے ساتھ لیا ہے گروہ محراج میرے ساتھ بھوجن کروگی کی راج گھرانے کا بھوجن کروگی وہاں چھپن پرکار کے بھوگ ملے گے میرے غریب کے پاس دال لوٹی ایون ساکھ تین چیزے گئے دال لوٹی ایون ساکھ گروہ محراج نے کہا بہت دیر کے بعد بھوجن کرنا ہے تیرے ساتھ تیرے ساتھ ہی کروں گا کچھ دن وہاں رہی رہنے کے بعد راجہ نے کہا گروہ محراج جانے سے پہلے میں کچھ آپ کو بھینٹ کرنا چاہتا ہوں گروہ محراج نے محراج سوچا میں آیا ہی بھینٹ لینے کے لئے ابھی کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی اس بات پر میں آیا ہی ہوں کہ راجہ میرے کچھ سہائیتہ کرے گا جانے کا سمیہ آگیا راجہ نے ایک ڈرنک کھولا ایک ڈرنک کھول کے چھوٹی سی پوٹ چاندی کا سکھ دیا گروہ محراج اس چاندی کے سکھے کو پاکے بہت چکت بھی ہیں اور منی من سوچا یہ کیا دے رہا ہے مجھے میرا کیا بنے گا اس چھوٹ اس چاندی کا سکھ گروہ گروہ ڈھے سہش سمکار کر کے تو چل پڑے پرمیشور کی کرنی دیکھو دیو سچنو لیتو پریورتن ہوا ہے بہت عرشہ ہوئی اس چاندی کے سکھے کا بیچ خلدہ بیچ گویا کھیت لیلہ رہی گروہ مہراج کے پاس شب اس پر کر کے ہیں اتنا ویسا ہو گیا جو سے پیسے کی اوپر سے ورشہ ہو رہی ہے یہ شب پری یو کیے ہوئے ہیں اس کہانی میں ایسے پیسے جیسے پیسے کی ورشہ ہو رہی ہو گروہ مہراج بہت امیر ہو گیا کچھ مہینوں میں کچھ ورش نہیں لگے کچھ مہینوں میں ایسا ہو گیا ہے بی باری جیسے ہوتی ہے دھنیواد کرنے کے لیے یہ سکہ کیسا چمتکاری تھا اس کے ہمارے دن بدل دی ہمارا سب کچھ بدل دیا دھنیواد کرنے کے لیے بیٹیا راجہ کے پاس گئے پوچھا پتر تک کیسا چمتکاری اسے کا تھا میرا جیب نہیں بتا گیا میرا سب کچھ ہی بدل گیا سیف سو گل لال کو بلا یا ہے راجہ نے حکم دیا سیف سو لال کو بلایا جائے آنکہ بہی کھاتا لے کے آؤ اپنا بہی کھاتا لے کے آؤ سیف سو لال گل مہراج کے ساتھ ہی پچھلے سال کتنا پیسہ کہا کہا خرچ کیا مجھے دیکھ کے بتاؤ اتنا پیسہ اس کو دیا اتنا پیسہ یہاں سے آیا اتنا اس کو دیا سارے سال کا حصہ بتا دیا انتن پریشت بہی کھاتے کا ایک کسی مزدور کو ایک چاندی کا سکہ دیا تھا کس راجہ صاحب نے پوچھا کس کے دیا تھا کیا کیا تھا اس نے کہ آپ نے اس کو ایک چاندی کا سکہ دیا تھا کہتا ہے راجہ صاحب ایک رات آندھی دوفان بھاری برشا مدھی راتری کا سمی برشا اس وقت کہ کہ میں تھموڑی میں جائی تھم پانی ہی پانی ہو گیا میری کپڑے کے گانٹھیں گھر میں پڑی ہوئی تھیں وہاں تک پانی پہنچ گیا بھیگنے لگ گئے میں نے اپنے پتر کو جگایا دونوں نے ساری رات گانٹھیں ڈھوٹے ڈھوٹے ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکش جب ہاں پہنچاتے پہنچاتے صبح کی چار رج کے تھگ گیا ایکن ابھی گانٹھیں بھکتے ہیں ایک مزدور بہر گھومتا ہوا دکھائی تھا تو بولایا شیش کام اس مزدور نے کیا جتنی بھی گانٹھیں تھیں ہمیں آرام کی اوشتہ تھی تھکے ہوئے تھیں اس مزدور نے جتنی بھاکی گانٹھیں تھیں سب اٹھا کے اندر رکھ تھی اتنی دیر میں مندر سے آرکی کی گھنٹی بجنی شروع ہو گئے مزدور چمکا اور کہا میں اب جاتا ہوں میری جیب میں ایک چاندی کا سکہ تھا میں نے اسے دیتی ہوئے کہا بھئی اس وقت میرے پاس اتنی پیسی ہیں کل آکے تو اپنی شیش مزدوری لے جانا راجہ صاحب وہ مزدور آج تک نہیں آیا میں اس کا رنی ہوں راجہ صاحب یہ سب کچھ سن کے تو گرو مہاراج کو کہتے ہیں گرو مہاراج وہ مزدور مہین تھا اس سیٹھ کو بھی کہتے ہیں وہ مزدور مہین تھا جس نے چار بجے صبح آپ کی گانٹھیں ڈھوئیں اور آپ نے چاندی کا سکہ مجھے دیا یہ اسی خون پسیدنے کی محنت کی کمائی کا امانداری کی کمائی میں کتنی برکت ہے محنت کی کمائی میں کتنی برکت ہے اس سے بیٹر درشت رام تھا میں نے پچھلی بار عرض کی تھی ہاتھ چھوڑ کے آپ اس سے دن دی کرتا ہی رہوں گا جب تک آپ مان نہ جاؤ امانداری کی کمائی بہنت کی کمائی خون پسیدنے کی کمائی میں برکت ہے اسی کمائی میں بھلائی ہے یہ کمائی نہیں ہے یہ سادنہ ہے آپ سادنہ کو فرگمنٹ نہیں کر سکتے سادنہ شدی ٹوٹ تو یہ ہی سماعت کرنے کی اجازت دیجئے گا ہر دیکھ دھنے بات آپ سب کا اس کے ساتھ ہی یہ پرسند بھی آج سماعت ہوتا ہے موسیقی